دوستو آج میں آپ کو پانچ سے چھے طریقے کی پسپ بتاؤں گا جسے اپنے گھر پر ایک مہینے تک کر لیا تو آپ کا سینہ تیزی سے چوڑا ہو جائے گا دوستو دیکھئے کئی لڑکے جم نہیں جاتے اور گھر پر ہی اپنا ورک آؤٹ کر کے اپنی بوڈی بنانا چاہتے ہیں اپنی چیشٹ کو مجبود بنانا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو پانچ پسپ بتاؤں گا جسے آپ گھر پر ہی کر سکتے ہیں یا آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں ان سے کچھ ہی دنوں میں آپ کا سینہ تیزی سے چوڑا ہو جائے گا تو چلیے ٹائم کو بیشنک نہیں کرتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سی پسپ جس سے کی آپ کا سینہ تیزی سے چوڑا ہو جائے ایکسرسائج نمبر بن ڈیکلائن پسپ اس میں پہلی ایکسرسائج ہوگی ڈیکلائن پسپ یہ ایکسرسائج آپ کی اپر چیشٹ کو تیزی سے بڑھاتی ہے اس میں اپنے پیر کو کچھ پر لکھیں اپنی ویڈ پسپ بلکل سیدھی رکھیں ہاتھ اپنے سولڈر ویڈ کے برابہ رکھیں اس کے تین سیٹ لگائیں اور ہر سیٹ بارہ سے پندر ریپیٹیشن لگائیں ایکسرسائج نمبر ٹو نورمل پسپ یہ ایکسرسائج آپ کی میڈل چیشٹ کا سائج تیزی سے بڑھاتی ہے اس میں اپنے ہاتھ سولڈر ویڈ تک ہی کھولیں اس کے بھی تین سیٹ بارہ سے پندر ریپیٹیشن کے لگائیں ایکسرسائج نمبر ٹھری ویڈ پسپ یہ ایکسرسائج آپ کی چیشٹ کو تیزی سے چھوڑا کرتی ہے اس میں اپنے ہاتھ سولڈر ویڈ سے باہر رکھیں اس کے بھی تین سیٹ بارہ سے پندر ریپیٹیشن کے لگائیں ایکسرسائج نمبر ٹو کلوز گریف پسپ یہ ایکسرسائج آپ کی چیشٹ کو باہر کی اور نکالتی ہے اس سے آپ کی انرچیشٹ بھی بنتی ہے انرچیشٹ یعنی سینٹر کی لائن بھی بنتی ہے اس میں اپنے ہاتھ سولڈر ویڈ سے اندر رکھیں اس کے بھی تین سیٹ بارہ سے پندر ریپیٹیشن کے لگائیں ایکسرسائج نمبر ٹو انکلائن پسپ اس میں اپنے ہاتھ کچھ ٹیبل پر رکھ کر پسپ لگائیں اس سے آپ کی لوگر چیشٹ بنتی ہے ہو سکے تو آپ دو چیر پر ہاتھ رکھ کر بھی پسپ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کی چیشٹ نیچے اچھی طرح سٹریچ ہو سکے اس سے آپ اس کے بھی تین سیٹ بارہ سے پندر ریپیٹیشن کے لگائیں